موسیقی نمسکار میں رویش کمار نربھکشی ناری بھکشی جلاد شیطان دھرتراسٹ دریو دھن شکونی ان سب لفظوں کے ذریعے بیہار میں راجنیتی کا آروپ پرتیاروپ لگائے جا رہے ہیں ایک بار بیہار کی جنتہ کو گمبیرتہ سے سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی راجنیتی کا اصطر اتنا گر گیا ہے یا پھر وہ اتنا ہی گرہ ہوا تھا لیکن ہم اپنی سبیدھا کے انصار اپنے سمیں کے انصار اسے گرہ ہوا دیکھتے ہیں اور راجنیتی میں خود کو تیسمار خان سمجھنے والی بیہار کی جنتہ کو بھی یہ اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا اس کا اصطر ایسا ہی ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے جنتہ کو جنتہ نیتہ کو دھرتراسٹ جلاد ناری بھکشی نربھکشی جیسے شبدوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں ایک مہتوپون موقع ہوتا ہے چناؤں کا جس میں ہمیں کیے گئے کاموں کی گمبھیر سمکشہ کرنی چاہیے جس سے جو اس کا نتیجہ نکلا ہے اچھا یا برا اس پر وچار کر کے آگے بڑھنے کا نیا راشتہ تلاش کرنا چاہیے لیکن پوری راجنیتی دو چار گالیوں میں بدل دی گئی ہے دو چار ناروں میں بدل دی گئی ہے یہ لگتا ہے کہ چناؤں جنتہ اور نیتہ کا نہیں ہے بلکہ کوپی رائٹر اور مینجر کا ہو گیا ہے مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے ورنہ ہماری راجنیتی ایسے ہی نئے نئے ناروں کے ساتھ ہر چناؤں میں آئے گی اور جنتہ کے طور پر ہم وہیں کھڑے ہوئے ملیں گے بہت سے بہت بدلاؤ یہ ہوگا کہ دو چار فلائی اوور شہر میں بن جائیں گے دو چار نئی ریل آئینیں جڑ جائیں گی دو چار ایکسپریس ریل گاڑیاں شروع ہو جائیں گی لیکن جو حالات ہے وہ نہیں بدلیں گے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر وچار کریں اور ایک بار سوچیں بوٹ ہم کسی کو بھی دیں مکشی منتری نیتیش کمار کے ساتھ میں ان کا کیمپین ٹریل کرنے جا رہا ہوں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے بھاشن میں کس طرح کی دعویداریاں ہیں آتنا ملیانکن کتنا ہے اپنے سیمانداری کتنی ہے جھوٹ کتنا ہے دعویداری کتنی ہے ان سب باتوں کو دیکھنے کے لیے اور جنتہ کو جس طرح سے سمبودیت کر رہے ہیں اسے بھی ایک طرح سے نوٹیس کرنے کے لیے نکلا ہوں یہ نیتیش کا اپنا کیمپین ٹریل ہے اور یہ پتنا کا بیلی روڈ ہے جس سے ہم جا رہے ہیں اور ائرپورٹ سے ہیلیکوپٹر سے ان کے ساتھ میں اور جتن بھٹانی یاترہ کرنے والے ہیں پرائیم ٹائم میں یہ نیتیش کمار دیہار کے مکہ منتری ان کے ساتھ ہم بھاگلپور گیا نوادہ ٹیکاری جانے والے ہیں کیمپین ٹریل پہ اور دس بجے اڑیں گے تو شام پانچ بجے یہاں سے واپسی ہوگی ہے ڈبل انجن ہیلیکوپٹر ہے اور اس کا کرایا دو سوا دولاک پرتی گھنٹا کہا جاتا ہے کرو کا خرچہ لگ ٹیکس لگ پتنا ائرپورٹ پہ قریب قریب بائیس ہیلیکوپٹر اس ہینگر پر آگئے ہو رہا ہے بیہار جیسے ایک غریب راجی میں لیکن یہ حقیقت ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ جانتہ کو اس باتوں سے ان باتوں سے فرق پڑتا ہے اس سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس پارٹی نے کس چناؤں میں کہاں سے پیسے لاکر خرچ کیے اتنے چناؤں ہو رہے ہیں دیش میں ہر چناؤں جو ہے وہ پیچھلے چناؤں سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم چلیں گے جب آپ نے اس فکار کیا ہے اس مہنگے چناؤں کو تو میں کیا کر سکتا ہوں میرا کام ہے بتانا اتنے خرچے میں اگر چار اسپتال بن جاتے تو شاید جنتہ کو خود ہی بینہ پرچار کے بوٹ دے دینا چاہیے تھا لیکن ان آدرشوادی باتوں کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ ٹھیک کرتے ہیں کہ ان آدرشوادی باتوں کیلئے جگہ نہیں رکھتے ہیں تو ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں جتن بھٹانی اور ہم مکہ منتری نیتش کمار کے ساتھ چلیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چناؤی پرچار کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں تو یہ چلتے چلتے ہیں جتنا موقع لگے گا ہم انٹیویو کرنے کا بھی پریاس کریں گے آواز میری بیٹھ گئی ہے اس لئے ہیلیکوپٹر میں کم کوشش کروں گا چلانے کے لئے بہت چلانا پڑتا ہے سوال پوچھنے کے لئے کہیں اتر کے کوئی جگہ ملے گی تو ضرور پوچھوں گا یہ سمنٹری کا کافلہ ہے جو ہیلی بیٹھ کی طرف آ رہا ہے اور سناؤں کو آج کل سناؤں کی کہتے ہیں اور گاڑیوں کو سٹوٹ دیں نوست کار کیسے ہیں نوست کار آئیے بیہار پریزرویشن اینڈ ایمپرویمنٹ آف اینیمال نیکٹ انیس سو پچھپن کیا ہے یہ بیہار میں انیس سو پچھپن سے ہی کاؤ سلاوٹر بینڈ ہے آچھا انیس سو پچھپن پر سوشیل موڈی نے کہا کہ اگر سارکار میں آئے تو بینڈ ہے تو آپ کو دکھانے کے لئے لیا تھا کہ آپ دیکھ لیجے یہ انیس سو پچھپن سے بینڈ ہے بھر میں آج ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ اس میں آنشک شبت کا استعمال کیا گیا کہ چودہ سال سے تم کی گائیوں کا غلط ہے آو اینڈ خاف کا پھول میں باقی پھول 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 باتشیت لگتا دلچسپ ہونے والی ہے کیونکی مکہ مندری نیتیش کمار تو شاید یہ اندازہ ہوگا کی سوال کس پہ ہوگا تو ابھی بیہار کے چناؤں کو خاص کر لالو یادو کے بیان کے بعد ایک گوہ حدیہ یا گوہ مانس کے مدے تک سمیت کیا گیا ہے اس پر سوال جواب آو راجنیتی کا دور چلتا ہے بہت شور ہے تو کوشش کریں گے جب یہ بند رہے تب بات کریں گے تھوڑی تھوڑی بات چیت ہم یہاں کرتے رہیں گے کیونکہ گلے پر بہت زور پڑتا ہے ہیلی کارکٹر میں بات کرتے یہ اوپر سے بھاگل بور دیکھ رہا ہے بلکل پٹنا کی طرح بیہار کا ایک بڑا شہر ہے مکانوں کی آبادی سے آپ کچھلے 20 سالوں میں اندازہ ہو گیا ہوگا کس طرح سے کنکریٹ نے بے تردی طریقے سے اپنے جگہ بنائی یہ ریلی گراؤن پر ہم پہنچ رہے ہیں اور ہمارا ہیلیکاپٹر اترنے مالا ہے انٹر کالیج ہے گئے جگہ یا مالا 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 سوال یہ بھاگلپور ہم آ گئے ہیں یہ انٹر کالیج ہے ویسے ہندوستان کے انٹر کالیجوں کا ایک راجنیتی کی تحاس الگ سے لکھا جانا چاہیے چونکہ ان کے پاس میدان ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر چنانوی ہیلیکوکٹر انٹر کالیج میں ہی اترتے ہیں اور آج بھی نیتیش کمار کا جب کارکرم دیکھ رہا تھا تو فلا جگہ انٹر کالیج فلا جگہ انٹر کالیج اور اسی کے ساتھ انٹر کالیج کی جو حالت ہے اس کا بھی ملیانکن کر لینا چاہیے آج کے کیمپین ٹریل میں نیتیش کمار آر جی ڈی کانگریس اور اپنے دو امیدواروں جی ڈیو کے امیدواروں کیا پرچار کرنے کے لئے نکلے جو ابھی کوئی پرامپن ہوتا ہے سر وہ اینڈ ایپ رہتے ہیں ہم کبھی بھی مل سکتے ہیں ان سے اس کے پہلے چوبی جیو تھے کبھی کچھ نہیں کیا چوبیس سال سے جنتہ پانی کے لئے پریشان ہے تو بھیڑ کم جو ہیں یہاں سوشل میڈیا ایدھر واتس اپ کا کیا روی ہے واتس اپ میں چلتا ہے اسی میں آتا ہے میٹریل سب اب یہ بی جے بی والے کا کیا ہے اور ان لوگوں کا کیا آیا ہے دکھائیے دو نو پارٹی دو مانس کا وہ آ رہا ہے لالو جی جو بولے تھے وہ سب کھانا ہے بی جے بی والوں کا وہ انہوں نے کیچ کیا اور پھر لالو جی پھر آج دیکھیں کلک لگائی بہتے ٹی بی میں لالو جی ہاں لگتا ہے وہ پلٹی مارتی ہاں لائی بی والوں پلٹی مارتی ہوتا رہتا ہے واتس اپ پہ کیا چل رہا ہے وہ بتاو جو دادری کا جو کھانٹ ہوا ہے جو دادری کا جو کھانٹ ہوا ہے یہ بہت بڑا بہت اس سے پورے سب کو دکھ ہے اور یہاں بھی اس کو سپیڑ کیا جا رہا ہے ایک فیلائے جا رہا ہے کہ جنتہ اس میں دوڑا سا اس کے طرف ہی ہوگی تو اور بی جی پی کے طرف سے توڑا سا یہ کہا جا رہا ہے سوال آکھ روڑ روپے کا یہ پیکج ملا ہے اور جنتہ کو پھر ہی یہ جو سوشل مہدی نے بولا ہے لائپٹوپ ملے گا سکوٹر ملے گا ایک سال ہوگی ہے سردیان سال کو ہم کھولے گا سکوٹر ملے گا سکوٹر ملے گا سکوٹر ملے گا سکوٹر ملے گا اس پر کہتا ہے شوٹر روپے کا سکوٹر ملے گا ہم وہ پوچھ رہے ہیں تم کچھ بھی بول رہے ہیں جو رکھتا ہے اس قشن کچھ بھی ہو جاگے ہیں ایک چھوڑا واٹس اپ پر آیا ہے ایک لیٹس چھوڑکلا ہی آیا ہے جیسے مارس پر جو مارس پر پانی کا کوج ہوا ہے تو موڈی جو کہہ رہے ہیں چھوڑکلا ہے کہ موڈی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پانی چاہیے جنتا بولتے ہیں ہاں چاہیے آپ اس میں کہا ہے کانگریس والے بولنے ہیں یہ پانی آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے یہ آپ کہ آپ کو مارس پرچان چاہیے آپ کو فینس پر بھی پانی چاہیے جندہ بولتی ہیں ہاں چاہیے وہ ایسی بولتے ہیں کہ یہ اس پر مسلمانوں کا بھی حق ہے پانی پر دیکھیں تو اس مکس پولیٹکس لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں دونوں طرف کیا چلا اس اگم اس اگم آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اگم اس اگم وہ میکن پھول پیپل نئی نیتی اچھی چیز ہے اس سو لوگ اندہ بنا دیتا ہے لیکن لیڈرز اچھی نہیں آرہے ہم لوگ نگر نگم کا اسٹرپ ہم لوگ جو دو سو آدمی نگم میں کھٹ رہے ہیں تنکہ نہیں ملا تنکہ صحیح سے نہیں ملتا ہے صاحب اور دوسری بات ہے کیا صاحب کہ ہم لوگ کو درما جو دیتا ہے تو پیسہ کٹ کے دیتا ہے نہ صحیح سے درما ملتا سمجھ پہ اور نہ صحیح سے نگم نگم کم چھاری گا جو دیتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے 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 fredا موسیقی 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 ویسے ہے بھی یہ اس حیال کے لوگ ہیں جس میں ان کی امانتہ ہے کہ لڑکیوں کو محلاؤں کو گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہتے وہ دکتہ وہ ہی لانا چاہتے ہوں ہم لڑکیوں کو اسکول پہنچا رہے ہیں وہ آپ اس گھر پہنچا دیں اور کیا بدلاؤں کا مصدل ہو یہ آپ سٹھ ازار کلومیٹر سڑک بیہار میں بنائیں یہ کیا پریورت سلائے گا سب سڑک پہنچا دیں گے دھاگلپور کی اس ریلی میں یہ پہلی سبھائے کافی گرمی ہے ہیڑ کے اسحاب سے اور ویدھان سبھا کے سطر سے ایسی شاید ریلیاں ہوتی ہوں گے لیکن جس بھیڑ کی اپیکشہ ہم کرنے لگے ہیں آج کل کے چناؤی راجنیتی میں اس کے حساب سے تو یہاں پر پر کم ہے یہاں پر لیکن اس بھاشن کو سنتے ہوئے اتنا ضرور لگتا ہے کہ شاید نتیش کا بیکتتو ہی ایسا ہے ان میں لڑنے کی جو آنترک شمتہ بھلے ہوگی لیکن جو نریندر مودی کی ہے وہ باہر سے بھی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب وہ بھاشن دیتے ہیں تو مائک سے بھی آگے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں نتیش تھوڑے ابھی بھی دس سال شانسن کرنے کے بعد بھی تھوڑے سنکوچی قسم کے راجنیتہ لگتے ہیں اگلے سال کے ہم تک ہر گاؤں دولے بطاوت میں پھجلی پنچانے کی یوزنہ پر کام ہو رہا وہ تو ہوگا یہ پہنچہ کیا پہنچہ میں آپ کے لئے چلا ہے یہاں سرکار اپنے خرچے پر ہر گھر میں پھجلی کا کنکشن کلوا دے گی ہر گھر میں سوچا گا ہے یہ سوال ہم آپ سے لگنا چاہتے ہیں یہاں اب تک اپنے پاس مجھے براغے بڑھا آخر کار بیہار کو کون чلائے گا بیہاری چلائے گا ٹھیک بھی بہاری چلائے گا بیہاری چلائے گا یゃ بہاری بیہاری کی بہاری بہاری جب بیہاری چلائے گا تو ہم تو اپنے پھلی بیہاری چلائے گا اس کا پھلی تو کو م detected نمسکار کر کے بیدا کر دیجئے ان کی دال کلنے والی نہیں وہیسے بھی دال آج کے بڑا مانگا ہو بھارتی اپراد امیلیک بیورو کے دوارہ پرکاسیت ہوا ہے اس کے آکڑے ہمارے پاس یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ ایک لاکھ کی آبادی پر اپراد کے ماملے میں بیہار کا نمبر بائیسوان بائیسوان نمبر پر بیہار ہے یہ ہے جنگل راہ اب پہلا نمبر پر کون ہے معلوم ہے دلی دلی میں پولیس اپراد نیانتران اور کانون بیوستہ کی جمعواری وہاں کے نرواشیت سری عربیت کے دریوال سرکار کے پاس نہیں ہے بھارت سرکار کے گریح منترالے کی جمعواری تو کے اندر سرکار کے ناکھ کے نیچے بھارت سرکار کے دوارہ پرکاسیت آکڑوں کے مطابق سب سے ادھک اپراد ہوتے ہیں راستی اوسط ہے ایک لاکھ کی آوادی پر دو سو انتیس دسملاؤ دو دلی میں ہوتا ہے ایک لاکھ کی آوادی پر اپراد سنگے اپراد سات سو سڑ 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 پہلا نمبر اگر بیہار جنگل راہ ہے تو بتائیے یہ دلی یہ مدھ پردیش یہ چھتیس گار یہ گلرات یہ مہاراست اس میں کیا منگل راست ہے یہ لوگ ہم لوگوں کے تو اب ہیمان کو للکارتے ہیں ان کو ٹھک دھنگ سے اتر دیجئے اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ نے کام کرنے کا موقع دیا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے چلتے کسی بیہاری کو میرے کسی کام کے چلتے اپنا سر شرم سے جھکانا پڑا میں آپ کو ایک ہی مشاہ دے سکتا ہوں اپنی چھمتہ بھر کام کروں گا کام کرتا نہ ہوں گا اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرے کسی کام کے چلتے کسی بیہار واسی کو سرمسار ہونا پڑے اپنا سر شکا نہ پڑے بیہاری سوہمان کی بات کر رہے ہیں دو ہزار دو سے لے کر تیرہ تک بارہ تک نریدر مودی نے گجرات میں گجراتی اسمیتہ کی بات کی تھی گجراتی اسمیتہ کی بات کی تھی اور اس کا انہیں لاب ملا تھا دیکھنا یہ ہے کہ کیا نتش کمار کو بھی بیہاری اسمیتہ کا کوئی لاب ملتا ہے یا کوئی اس طرح میں بیہاری اسمیتہ جیسی کوئی چیز بن پاتی ہے کیونکہ وہ زور دے رہے ہیں کہ بیہاری راج کرے گا یا باہری آئے گا اور اگر بیہاری راج کرے گا تو میں تو اپنے لاب ملتا ہے باگلپور کی طلعہ میں رجولی میں کافی بھیڑ ہے اور لوگ اس پہاڑی جیسی اونچائی پر چھتری کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے بارش کے موسم کی بات لیکن گرمی بہت تیز ہے نشترپ سے اب دیکھنا ہی آئے کہ اس بھیڑ کی وجہ سے نتیش کمار کا بھاشن اور ان کے بھاشنوں کے تیور کس طرح سے بدلتے ہیں یہ نلوڑی ہے مانتری کے نتری تنمیں مانے بیہار میں پردھان مانتری جی کوئی پھر سے مکھ مانتری بننا ہے کیا بتائیے حالت یہ ہو گیا ابی جے پی کا کہ بدھان سبا کے چناؤ کا ابھی نتری تو پردھان مانتری جی کر رہے اب آگے پنچائت کا چناؤ ہوگا تو یہ لوگ وہی لڑے ہیں پردھان مانتری جی کے نتری ایسا ان کا نتری تو کا اکال ہے سنکٹ ان کے پاس کوئی نہیں میں رجولی میں ہوں اور یہ آرکشت سیٹ ہے بی جے پی کے قبضے میں ہے اور یہاں سے آر جی ڈی کا امیدوار مہا کٹ بندن کے طرف سے کھڑا ہے لیکن نتیش یہاں پر آتے 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 آرکشن پر زیادہ زور دیتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو سائیکل دی گئی جس سے ایک لاکھ سے سنخیہ بڑھ کر آٹھ لاکھ تک پہنچی ہے لڑکوں کو بھی سائیکل دی گئی ہے اس بات پر زیادہ تعلی بستی ہے جتنا وہ بھیتر جا رہے ہیں وہاں وہ اپنے کام کے بارے میں زیادہ بول رہے ہیں آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ میرے چلتے کسی بیہاری کو اپنا سر سر سے زھکانا پڑا میں وچن دیتا ہوں آگے بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ ہمارے کسی کام کے چلتے کسی بیہار واسی کو اپنا سر زھکانا پڑے آپ کا سیل اونچا ہو آپ کے مان اور سان کا پرچم دیس میں اور اونچا لہراتا رہے اور اونچا لہراتا رہے اسی کے لیے ہم لوگ سب سمجھ دے گے سارا کام کریں گے اور آپ سب جو اتنی سنکھیا میں اس دھوپ میں اکٹھا ہوئے میں آپ سب تو دھنگواد دیتا ہوں تو امید لے کے جائے نا امید لے کے جائے نا لائسیل کا بچن کرے گا نا پیچاس میر جی کو لیتائیے گا نا اگر آپ خونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے تو ان کو مالا پانا دے نیتش میں بھی ایک طرح سے راج نیتک تیور آپ آنے لگے ہیں جس طرح سے نرے دربودی اکثر کہا کرتے تھے چاہیے کی نہیں چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے لیکن نیتش اس اسی شیلی کو ایک دوسرے انداز میں اپنے شیلی انداز میں جتائیں گے نہ جتائیں گے لوگ دونوں ہاتھ پھا کر بتائیں گے تو راج نیتی میں پیچاس میری رہیتا ہے ایک نیتا کی طور پر رجولی میں انہیں گے بھیڑ دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی ریزلٹ کیا ہوگا وہاں جانتا ہے اس لیے وہ اپیل کر کے جاتے ہیں بارہ کمر کو بھوٹ دے لوگ سبھا میں کس کو بھوٹ دیئے تھے لوگ سبھا میں نیتیس جی کو آپ لوگ تو سپورٹ کریں گے نیتیس کمار کو جب ان کے بوٹر ہیں تو گر جاؤ گئے اور جیسے گر جو جو ہو جائے گا اس دن باری جی سپنا میں کبھی سوچے تھے کہ ہم کو مکمل دری بلنا ہے اسی پارٹی سے لیکن لیکن جوہ کیا ان کو بھیجت کر کے ان کو دماغ ملنے کر کے ان کو چھوڑ کر کے لے جانے کا کام کیا پرگلانے کا کام کیا ان کے آجانے سے ماضی کا بھوٹ ہم کو بن جائے گا اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جات پاک کام کر رہا ہے کہ کون لوگوں کو توڑ رہا ہے کون بھوٹ سبھا میں کا کام کر رہا ہے لوگ سمات چناؤں کی طلعہ میں بیہار بیدھان سوا چناؤں میں نریندر موڈی کی آلو چناؤں کرنے میں سانی نیتہ بھی طورے سے صدرست ہوئے ہیں لوگ سوا چناؤں کے دوران ان کے بیرودیوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نریندر موڈی کا کیسے کاؤنٹر کیا جائے وہ سچمچ لا جواب ہو جاتے تھے پر جس طرح سے نوادہ میں راجباللہ پرساد راجنا سنگھ یا پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا لڑنا آ گیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ کیا بولنا ہے لیکن جب جنتہ سے بات کیجئے تو وہ جنتہ یہ بات بلکل دم دم سے کہتی ہے کہ کہنا بڑا مشکل ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر یوں کر کے جنتہ بتاتی ہے تو ریزلٹ کیا ہوگا اور میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں صرف آج پورے دنور نتیش کمار کے ساتھ بھوم کر یہ بتا رہا ہوں اور اگر موقع ملا تو سوشیل موڈی سے بھی میں نے عرضی دی ہے اگر ان کے ساتھ بھی بھوم پایا تو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا بھاشن ہے کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو لوگ آئے ہیں وہی لوگ ہیں جو لوگ سبھا میں بھی نتیش کی ساتھ تھے ویدان سبھا میں بھی یہی ساتھ ہیں پر ایک طرح سے یہ جو بھیڑ ہے وہ دھیرے دھیرے دیسے شہر سے گرامین علاقوں کی طرف جاری ہے وہ برتی چلی جاری ہے چلی جاری ہے باتپا کارلو کنارا لگا تک باتپا کے تھی دھلوہر اٹل اڈوانی مولی منوہر کو اٹل دیکھتی تو وہ سیٹ سرد شیاسی پر کمک کیا جائے جی پارٹی کو مولی منوہر جوٹی جی اس طرح کو کہاں کنارا کر دیا یہ بات کرتا باتی سبھکی جی جو جنگوں کا سمبان نہیں ہے اپنے سے بڑوں کروں آدل نہیں کرتے اور گھنگوں کا کے باتپا کے دو اتمنت مقام کراتے ہیں اور بہت دیش کے پردھال باتے ہیں اہمکاری ملا بتائیے ہم کو اہمکاری بتائی جنگر راجہ آگیا جنگر راجہ آگیا کہاں جنگر راجہ آگیا دھیرے دھیرے نتیش کمان لالو پساد یادو کو لے کر مخرح ہونے لگے ایسا لگتا ہے کہ جو شروعاتی جھجک تھی وہ وہ کھل کر بولتے ہیں جنگر راجہ کو لالو سے جڑنے کا مطلب یہ ہے گریب گھروہ کے راجہ کو اپمانیت کرنا اور وہ بقاعدہ اپنی جیب سے آگا نکال کے بتاتے ہیں کہیں کہ دلی میں سب سے زیادہ اپراد جو سرکار کے نید میں اور پھر بہار کہتے ہیں کہ ایک سال سے ہم لالو کے ساتھ ہیں کہاں ہمارا آکھرہ بہا ہے اگر اپراد کا آکھرہ بڑھا ہے ان کو سو مدد نہیں کر پاتے ہیں اس سے بہت سارے یواز جو کام کر سکتے تھے کام کلاسکے کے لئے وہ ایسے یوازوں کو بدد کرنے کی تھی 20 سے 25 سال کے آئیوں اور کی یوازوں کو روزگار کلاسکے میں سجیوک کرنے کی تھی راڈے سرکار کی طرف سے دو ورس مہینے ایک ہزار روپے کا سوائن سہایتہ پتہ دیا جائے گا تاکہ یہ خرد نہیں کرتا اگر آپ مہیناؤں کو 20% کارکشن سرکاری نوکریوں میں دیں گے یا جین کا پٹہ پڑھائی گا یا جین کا پٹہ پڑھائی گا یا جین کا پٹہ پڑھائی گا مہیناؤں دونوں ہاتھ خکا کے بولیے مہیناؤں مہیناؤں دانا دانا ہم نے مہیناؤں 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 ہم مہیناؤں محلاؤں کے لیے ایک اپیل ہے 12 سوئے کو ووٹ کا دن ہے وہ جن سویرے تیار ہوکے آنا مقلب بنانے بکیے گا پہلے ووٹ دالیے گا ووٹ ڈال کے آئیے گا جب گھر میں کھانا بڑھائیے گا کھانا کھائیے گا اور گھر کے جو مردلوں آپ کے حساب سے ووٹ ڈال کے آئے گے ان کو فرکت کھلائیے گا اور جو آپ کی پاپ نہیں مانے ان کو دن بھائیے گا ان کو واس کروا دیے گا یہی آپ کو فرکت کھلائے میں آپ کی پاپ کو پاپ دے گا دیکھ چھوٹا سا بریک لے موسیقی موسیقی